ایک بھائی کا سوال ہے کہ جس طرح عورتوں کو ہاتھ ملانا حرام ہے اس طرح مخنص ہجڑے سے ہاتھ ملانا کیسا ہے یہ ایک بھائی کا سوال ہے کہتے ہیں کہ جس طرح سے عورتوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے مسافہ نہیں کر سکتے یعنی وہ نہ تو مکمل مرد ہے نہ مکمل عورت ہے تو اس سے ہاتھ ملانا کیسا ہے تو دیکھیں مخنص جو ہوتا ہے وہ اصل میں یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھے ہیں کہ جو ہم لوگ کہتے ہیں بیچ والا تو بیچ والا اسے بول دیتے ہیں اس کو لیکن حقیقت میں وہ یا تو مرد ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے یہ ذہن میں رکھے کوئی مخنص ایسا نہیں ہے کہ بلکل بیچ والا جس کو کہتے ہیں خونسہ مشکل یعنی ایسا ہو کہ آپ پتہ ہی نہ لگا سکے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کبھی بہت شاز نادر حالات ہو سکتے ہیں کہ ہم پتہ نہ لگا پائیں لیکن ریل میں ایسا نہیں ہوتا کہ اس کی جنس کیا ہے ہم پتہ نہ لگا پائیں تو یہ ہماری کوتائی ہوگی لیکن حقیقت میں وہ دونوں میں سے کوئی ایک ہوگا یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں جو ویراست کے حصے بتائے ہیں اس میں لڑکا اور لڑکی کا ذکر کیا مخنص کا ذکر نہیں کیا قرآن میں جو اللہ تعالی نے کہا ہے کہ کسی کی اولاد ہو تو لڑکی کو جو ملے گا وہ لڑکی کے برنسبہ ڈبل ہوگا بھئی اولاد میں کوئی مخنص بھی ہو سکتا ہے اس کو کتنا حصہ دیں گے لڑکے والا دیں گے یا لڑکی والا دیں گے تو یہاں پہ جو ویراست کے علماء ہیں ان کا کہنا ہے کہ یہ دیکھیں گے کہ اس کے اندر غالب علامت کونسی ہے لڑکے کی ہے یا لڑکی کی ہے اگر غالب علامت لڑکے کی ہے تو لڑکے والا حصہ دیں گے اگر غالب علامت لڑکی کی ہے تو لڑکی والا حصہ دیں گے تو اس اعتبار سے گویا کہ اگر مرد کی علامت غالب ہے تو اس کو مرد کی کیڑگری میں رکھا جاتا ہے عورت کی علامت غالب ہے تو اس کو عورت کی کیڑگری میں رکھا جاتا ہے سمجھ رہے ہیں تو اس طرح سے ہم یہ فیصلہ کر سکتے ہیں کہ وہ مرد سے میش کرتا ہے یا عورت سے تو اگر وہ مرد سے میش کرتا ہے اور مردانہ علامتیں اس کے جسم میں زیادہ ہیں اور اس کا اٹھنا بیٹھنا چلنا فرنا گفتگو کرنا سب مردوں جیسا ہے تو جسمانی اعتبار سے بھی مرد کی علامت غالب ہے اور اپنے کردار کے اعتبار سے بھی وہ مردوں جیسے حرکتیں کرتا ہے وہ مردوں جیسے عامال کرتا ہے تو اس سے ہاتھ ملانے میں کوئی حرج کی بات نہیں کیونکہ وہ مرد جیسا ہے مرد کی قید کری میں اس سے ہاتھ ملا سکتے ہیں لیکن ایسا مخنص جس کے اندر عورت کی علامتیں زیادہ ہوں اور وہ عورت جیسی حرکتیں بھی کرتا ہو یا کرتی ہو جو بھی کہلیں تو اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا سکتے کیونکہ وہ عورت کے کیڈگری میں ہے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملا دی تو یہ ذہن میں رکھیں کہ جسمانی طور سے اور اپنے عمل کے حساب سے مخنص کس کی طرح مائل ہے اگر مرد کی طرح مائل ہے تو مردوں جیسا سلوک کیا جائے گا اور عورتوں کی طرح مائل ہے تو عورتوں جیسا سلوک کیا جائے گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک ایسی مخنص تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے عورتوں کی بیچ میں بیٹھنے کی اجازت دی تھی کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لگا تھا کہ یہ عورتوں جیسا ہے انہی سے میچ کرتا ہے اس میں بیٹھنے کی اجازت دی لیکن ان کے بیچ میں بیٹھتے ہوئے ایک بار اس نے ایک عجیب سا کمنٹ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا چلا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ لوگ اب تمہارے پاس نہیں آنے چاہیے یہ لوگ تم سے دور رہیں تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اگر مخنص کے اندر عورت کی صفات غالب ہوں تو انہیں عورتوں کے ساتھ ملا جا سکتا ہے اور ان کے بھی وہی حکامات ہوں گے جو عورتوں کے ہوتے ہیں لیکن اگر معاملہ اس کے برعکس نظر آئے تو پھر وہ حکم بدل بھی سکتا ہے تو خلاصہ یہ کہ اگر وہ مردوں کی صفات والے ہیں تو مردوں جیسا معاملہ کیا جائے گا عورتوں کی صفات والے ہیں تو عورتوں جیسا معاملہ کیا جائے گا اور اگر ان کا معاملہ مشکوک ہے مشکل ہے اور یہ تیہ کرنا دشوار ہے کہ وہ مرد کی جیسے ہیں یا عورت جیسے ہیں تو پھر ان کے ساتھ احتیاط برتی جائے گی ان سے ہاتھ نہیں ملا جائے گا تو یہ ذہن میں رکھیں کہ اگر بالکل مردوں جیسے ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے پورا ان کا معاملہ مردوں جیسا ہے علامات بھی غالب جو علامتیں ہیں ان کے جسمانی جو علامت ہوتی ہیں مردوں جیسے ہیں تو مردوں جیسے ہیں معاملہ کریں گے لیکن جسمانی طور پر عورتوں جیسے علامت اس کے اندر یعنی دکھنے میں عورت نظر آ رہا ہے اور عورتوں جیسے حرکتیں ہیں تو اس سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے اور اگر بیچ کوالا دکھتا ہے نہیں ہم فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ کس کیڈگری میں اس کو رکھیں تو ابھی احتیاط کرنا چاہیے اس سے ہاتھ نہیں ملانا چاہیے تو یہ وضاحت ہے آپ کے سوال پر ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں